بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اللہ پاکہ آپ کے تمام صدیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی بہت ہی بلندہ ہے یا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ جنات اور ہر جنات اور ہر بنا کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے جنات اور ہر بنا کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے اگر آپ کے کسی بھی بہن بھائی یا خدا نہ خاصتہ کسی عزیز وقارب کو جنات کا اثر ہو تو آپ نے جو میں اب آپ کو عمل اور وظیفہ بتاؤں گی وہ آپ کریں گے اکثر دفعہ جنات کالے جادو سے بھی چھوڑے جاتے ہیں کالے جادو کا توڑ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ لیموں سے بھی کر سکتے ہیں کالے جادو کا اثر ختم کرنا اور جنات کا اثر ختم کرنا شیعتین کا اور جو ہوائی چیزیں ہیں چلاوے ہیں ان کا اثر ختم کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیاتوں میں ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور رحمت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں لہٰذا قرآن پاک کی آیاتوں کو پڑھ کر اللہ سے مدد اور پناہ مانگیں کالے جادو کا جنات کا توڑ صرف اللہ کے ناموں اور قرآن پاک کی آیاتوں سے ہی ہوتا ہے کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو پر اس پر کالے جادو ہے کہ نہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے آپ کو میں آج ایک طریقہ بتاؤں گی آپ نے کو پڑھنا ہے آپ نے ایک بھاگہ سے یعنی ایک ڈوری لے لینی ہے ڈوری آپ نے اس شخص کے جس پر جنات ہے یا کالا جادو ہے یا اس کو بیماری ہے یہ پتہ پہلے کریں آپ کہ اس کو ہے کیا تو آپ نے وہ کالی ڈوری اس کے پورے جسم سے ناب لینی ہے ٹھیک ہے کالی ڈوری پورے اس کے جسم سے ناب لینی ہے مکم میں اچھے طریقے سے آپ اس کی کالی ڈوری کو ناب لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے گیارہ مرتبہ درد ابراہیم اور سات سات مرتبہ چارہ کن پہلے ہیں گیارہ مرتبہ درد ابراہیم اور سات مرتبہ سات سات مرتبہ چارہ کن پہلے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پہلے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ عوض باللہ من الشریفان الرجیم پہلے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ بکرہ کی گیارہ مرتبہ سورے بکرہ کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آدمی اس کے بعد سورے جن کی چار آیاتیں پڑھیں گے سورے یاسن کی پہلی چار آیاتیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سورے جن کی پہلی چار آیاتیں سورے یاسن کی پہلی چار آیاتیں سورے رحمان کی پہلی چار آیاتیں اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پر کر اپنی دھاگے کے اوپر پھوک مار دینی ہے اور دھاگہ ایسے لپیٹنا ہے جیسے گول گول اس کو کیا جاتا ہے یا آپ دھاگے کے پر بس پھوک مار لے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہی دھاگہ یا اپنے اس مریض کے اوپر سے آپ نے ناپا تھا یا اس کا ناپ ہی ہوا تھا اب آپ اس دھاگے کو ناپے اب دھاگہ پورے کا پورا ہے اگر دھاگہ پورے کا پورا ہے تو سمجھ لیں مریض کو نہ کالا جاتو ہے نہ کوئی جنات ہے اور نہ ہی کوئی ہوا ہے ان کو جسمانی بیماری ہے اگر دھاگہ تم ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں ان کو اصیر ہے یا پھر کسی نے جادو گیا ہے یا پھر ان کو کسی کا سہر ہے ٹھیک ہے یا پھر ان کو کوئی مزربت یہ سایا ہے اور اگر دھاگہ اپنی جگہ سے بڑھ جائے یعنی ناپ سے دو انچ یا ایک انچ یا پھر تین انچ بڑھ جائے لمبا ہو جائے تو سمجھ میں ان کے اوپر کسی نے کالا علم کروا دیا ہے یہ آج میں نے آپ کو طریقہ ایک نایاب طریقہ میں آپ کو بتایا ہے یہ آج میں اس کے بعد آپ کو اس کے بچاؤں کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اگر ان کو بیماری ہے تو سات مرتبہ سورہ رحمان شہد اور پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر کے تو آپ ان کو پلائیں تو انشاءاللہ بہت زندی فرق پڑھ جائے گا اور ان کی بیماری ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگر ان کو سہر ہے یا نظرِ بد ہے یا سایہ ہے تو آپ نے چاروں کن جو میں نے آپ کو دھاگے کے پر عمل کرنا بتایا تھا وہ آپ نے کر کے ان کو شہد پر اور پانی پر اور تیل پر آپ نے وہ عمل کرنا ہے شہد پر پانی پر اور تیل پر وہ عمل کرنا ہے تیل ان کو نہلا کر ان کے پورے جسم پر تیل لگاؤ تاکہ پہلے تیل لگانا ہے پھر نہلانا ہے پہلے تیل لگانا ہے پھر نہلانا ہے ٹھیک ہے اگر ہفتے میں دو مرتبہ رہائیں تو پہلے تیل لگاؤ پھر ان کو نہلاؤ ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پانی بھی اسی چیز کا دن کیا ہے آپ پانی لیں گے ٹھیک ہے پانی ان کو پلاتے رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ نہ ہو کہ پانی کندرگر پانی مکسی نہ ہو آپ پہلے سے پانی کو تیار کر کے رکھیں گے اور جب پانی ختم ہو جائے دوبارہ پانی بنائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ان کو کالا جادو ہے تو آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک بکرے کی سیری یا مرگا کالا مرگا دیسی مرگا لاکر ان کے سرخانے باند دینا ہے اور صبح ازان جیسے ہی ہو اس مرگے کو سبا کر کے کسی جنگل میں ڈال آنا ہے ٹھیک ہے یہ کالے جادو کا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آیت الکرسی کا آدمی آپ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں بور سے سننے آپ نے پانی رکھ لینا ہے ایک چھوڑی رکھ لینا ہے اور شہد رکھ لینا ہے ارکے غلاب رکھ لینا ہے آپ نے یہ چاروں چیزیں رکھ لینا ہے جائن ماز پچھا کر بیٹ جانا ہے پہلے ایک مرتبہ آپ درود ابراہیمی یعنی درود بار پڑھیں گے پھر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے صرف سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے اس کے بعد چھوڑی پر پھوک مارنی ہے پھر شہد پر پہلے چھوڑی پر پھر شہد پر پھر ارکے غلاب پر اور پھر پانی پر شہد چھوڑی ارکے غلاب اور پانی شہد آپ نے پہلے آپ ان کو کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ نے عمل کر لیا آپ نے اٹھنا ہے اسی جگہ سے اور اگر کوئی سکے مریض کو پاس بٹھا لو ورنہ اٹھ کر مریض کے پاس جاؤ چھوڑی سے پورے جسم پر ان کے ایسے چھوڑی کو الٹا پکڑ لو یعنی یہ ایک طرف دھارواری ہوتی ہے ایک طرف سادھی ہوتی ہے سادھی سائٹ سے ان کے پورے جسم کو ایسے کراس آپ ان کے پورے جسم پر کراس ضرب کے نشان لگانا شروع کر دو کوئی حصہ جسم کا نہ رہے جہاں پر ضرب کا نشان نہ لگا ہو اس کے بعد آپ نے جو شہد ہے وہ آپ نے پانی میں ملا کر ان کو پلانا ہے اور جو ارکے غلاب ہے اس کو روئی میں ڈبو کر آپ نے ان کے چہرے مبارک پر جو بھی آپ کا عزیز ہے بیٹا ہے بیٹی ہے دہن ہے بھائی ہے کوئی عزیز و قارب ہے تو جو پانی ہے ارکے غلاب کا پورے چہرے پر ان کو لگانا ہے اور ان کو کہنا ہے اب ارکے غلاب کے پانی کی بھی ایک گھونٹ پی لے ٹھیک ہے اس سے صرف اور صرف سات دن کا عمل ہے جتنا بھی ان کے پر جادو ہیں یا کوئی بھی ایسی جادو سے بیماری ہے یا خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی بیماری لگتی ہے تو فوراں فوراں ختم ہو جائے گی ایک بات یاد رکھے گا اللہ پاک انسان کو کبھی بھی بڑی بیماری نہیں لگاتے انسان اگر کسمت میں اس کے نا ہو تو اللہ پاک کبھی بھی نہیں اس کو بڑی بیماری لگاتے اور جب بھی بیماری آتی ہے کسی کے نظرِ برد سے یا پھر اپنے ہی کسی امال سے یا پھر کسی کے جادو سے بیماری آتی ہے اس جس کا خاص خیال رکھئے گا اور جس طرح میں آپ کو عمل بتایا ہے اسی طرح کیجئے کھالے علم کو توڑنے کا رکھا بھی بتایا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ٹھیک ہے اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجئے آپ نے بے زدہ خیال لکھی گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو تفیق عطا فرمائے اپنے بہن خیال کی مدد کرنے میرا یہ جتنا بھی علم ہے آپ تک پنچا رہی ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ یہ آگے بھی پنچائیں گے میرے اتنی کوشش کی کہ آپ کو مکمل عامل بنو جس سے آپ لوگوں کی مدد کریں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے تو اس کی ضرور مدد کیجئے گا ارفی سبیللہ